مولا مدودی اردو سے یہاں آئے وہ عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے اردو بھی ان کو اچھی آتی تھی کیونکہ ان کے مابا پاکستانی تھے اور عربی ان کی ایک نیٹیو لینگویج بان چکی بھی تھی اور دنیاوی طور پر پڑھے لکھیں بھی تھے انگریزی بھی ان کو آتی تھی میرے ایک دوست کے ریفرنس سے مجھے ملنے آئے کسی کام کے سلسلے میں تو آتے ہی انہوں نے یہ بات کی یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے بڑی حران کن بات میں آپ کو بتانے لگوں اور یہ میرے خیال ہے میں پہلی دفعہ ہونئر کرنے لگوں آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا تو مجھے کہنے لگے کہ خلافت و ملوکیت میں مولا مدودی رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی توہین کی ہے میں نے کہا نہیں میرے پاس یہ خلافت و ملوکیت پڑھی ہوئی ہے تو تم ہی سے پڑھو میں صبح آفیس چلا گیا تو شام کو بلکہ رات کو کافی لیٹ واپس آیا انہوں نے ایک دن میں اس کا مجھارٹی پورشن پڑھ لیا تھا وہ اصل میں جو اس کا چپٹر ہے جو چوبت ہے سب کو خلافت راشتہ سے ملوکیت کا سفر جو ہے جب میں واپس آیا نا تو وہ صبح جو میرے ساتھ بیعث کر رہے تھے نا مجھے کہنے لگے مدودی صاحب نے جس طریقے سے یہ مقدمہ پیش کی ہے اس سے تو سوفٹ انداز حق بات کا ہوئی نہیں سکتا ایون حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی انہوں نے اتنی سوفٹ لینگویج یوز کی ہے اگرچہ انہوں نے غلطیاں ہائلائٹ کی ہیں کہ اس سے سوفٹ لینگویج ہوئی نہیں سکتی جتنے لوگ ہیں نا بس وہ جس نے میرے بارے میں کہہ دیئے قادیانی ہیں حالانکہ جو قادیانیوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ہم نے تو ان کی منجی ٹھوک دیا ہے کہ تمہارے ابے بھی چشتی رسول اللہ عشق علی رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں تو غلامت قادیانی دجال تشائی کوئی نہیں ہے ہم تو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں اچھا وہ تو جب کوئی سندہ تو پتہ چلتا ہے تو مجھے کہنے لگا یار یہ تو مدودی صاحب نے تو بہت زبردست لکھا ہے میں نے کہا سیدنا عثمان کے حوالے سے کہتے ہیں وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے آپ تو خیر پوری تحقیق کے ساتھ خلافت و ملوکی ہے جو نئی چھپی ہے اس میں پورے حوالے بھی نیچے لکھے میں ہیں اس میں بھی تھے آپ تو بہت تفصیل سے باقی میرا کربلا والا ریسرچ پیپر میں تو دو سو حدیث ہیں تو مجھے کہنے لگا یار ایک مسئلہ مجھے آڈ سمجھایا ہے جو میں بڑا حیران ہوا تھا میں نے کہا کیا وہ کہنے لگا کہ جب دائش کی فوجیں داخل ہوئیں عراق کے اندر شام کے اندر نہ تو کئی لوگ جو ہیں نا وہ حضرت علی ابن عبی طالب کے اوپر لانت کرتے تھے انہیں خوش کرنے کے لئے تو وہ کہتا ہے کہ ایکہ سفر میں میں بھی ساتھ تھا تو جب انہوں نے حضرت علی پر لانت کی تو ہم سب لوگوں نے تو اپنے کانوں کو آت لگایا کیونکہ سننی تو حضرت علی کی رسپیکٹ کرتے ہیں یعنی یہ آج کے جو سننین کو آپ بنو مئیہ تو نہ سمجھیں بنو مئیہ کی نہیں سب و شتم کی روایتیں تو نہ لکھتے اور بنو مئیہ کا رت تو نہ کرتے امام بخاری امام مسلم حضرت علی کی شان میں حدیثیں لے کے وہ کہنا لگا کہ ہم گاؤں میں داخل ہوتے تو وہ حضرت علی پر لانت کرتے اور وہ لانت کرنے والے کون شیعہ اور وہ کیوں کر رہے ہوتے تھے تقییتاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنو مئیہ کے پیروکار ہیں جس طرح بنو مئیہ اپنے دور میں حضرت علی پر لانت کرواتی تھی ظاہر ہے سارے تو حجر ابن حدیثوں نہیں ہوتے نا قلمہ حق بلند کرنے والے اور وہ بھی جائز ہے جان بچانے کے لئے اگر کوئی قلمہ کفر بھی بول دے سورة النحل میں آیا ہے اور سورة علمران میں بھی آیا ہے تقییہ بھی کیا جا سکتا ہے قلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے اگر آپ کا دل ایمان پر ٹھکا ہو تو کہتے ہیں ہم بڑے حران ہوں ہم استغفر اللہ پڑھیں کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جو بنو امیہ ہے وہ تو ہم سے ڈیمانڈ کریں گے یہ تو کہتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ پھر ان کو یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے ہم نے یہ کیوں کروانا ہے ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کے امیر وہ تو خود سید ہونے کے دعوے دار ہیں اپنے آپ کو حاشمی کہتے ہیں یہ میں کوئی دائش کے فضائل نہیں بیان کر رہا میں اس وقت علمی گفتگو کر رہا ہوں مجھے تو جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں دائش ہو القاعدہ ہو ٹی ٹی پی ہو باقی ان کے ساتھ سنگین نویت کے اختلافات ہیں وہ ایک معاملہ علاق سے ہے لیکن میں آپ کو ان پرنسپل یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ نوجوان پھر کہنے لگا مجھے آج یہ بات سمجھ آئی ہے اس وقت تو ہمیں بڑی حرانگی ہوئی تھی لیکن جب میں نے خلافت و ملوکیت پڑھی پھر خیر میں نے اسے جب بخاری مسلم سے احادیث بتائیں ابو دعوت سے سن نسائی سے المستدرل الحاکم سے تو کہتا ہے مجھے اب پتا چلا کہ اچھا یار یہ بات واقعی تھی کہ بنو حیاء کے دور میں یہ کام کروایا جاتا تھا اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے کہ شیعان علی نے ہمارے شہر سے بچنے کے لیے حضرت علی پر ہمارے سامنے لانت کی تو ہم کہتے تھے یار ان کو کیا ہو گیا ہم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور حضرت علی تو ہمارے لیے بھی رسپیکٹیبل پرسنیلٹی ہے جو میں اکثر جو ہے وہ اہل تشیعہ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اہل سنت کے تو ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں کہ ہم کرسچنز کی رسول اللہ کی شان میں جو گستاخی ہے یا خاکے بنانا اس کے گینسٹ غصے میں بھی آ کے تصور نہیں کر سکتے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کریں کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے نزدیک جتنا بڑا کافر رسول اللہ کا انکاری ہے اتنا بڑا کافر ہی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہے مرتبے میں فرق اپنی جگہ تفدیل بین الرسول وہ حق ہے لیکن تفریق بین الرسول یہ کفر ہے بلکہ سورہ النساء میں تو ہے جو اللہ رسول میں یا رسولوں میں بھی آپس میں فرق کر دے وہ بھی پکا کافر ہے ہمارے حاتموں بنے میں ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے وَجِهَن فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا بلکل اس طریقے سے اگر اہل تشیعوں کی جانب سے خلفہ سلاسہ کے اوپر کوئی لانتان کی جاتی ہے تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو غصہ دلانے کے لئے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ تو ہم اپنے امان کا حصہ سمجھتے ہیں خلفہ سلاسہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے یہ والی جو مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ تو سپیسیفکلی امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے اور مسند آمد میں حدیث مشکات کے اندر حدیث موجود کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسی بن مریم جیسی ہے نصارہ ان کے بارے میں غلوب کر کے برباد ہوئے اور یہودی ان کی توہین کر کے اور پھر مولا علی نے خود فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرکے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں اور یہ سیم روایت اصول القافی کے اندر بھی اہل تشیعوں کے ہاں پائی جاتی ہے جو مشکات میں مسند آمد کے حوالے سے ہے اور فضائل صحابہ آم امیر عمل کی کتاب میں موجود ہے اب یہ لاکھ بات ہے کہ سنیوں سے جب پوچھیں کہ یہ جو محبت میں غلوب کرنے والے ہیں کون ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ اور شیعہ سے پوچھیں کہ محبت میں تو غلوب کرنے والے ان کو تو نہیں آپ ڈریکٹ کہیں گے تو وہ غصہ کھائیں گے انہیں کہیں کہ آپ بتائیں دشمنی میں غلوب کرنے والے کون سے ہیں تو وہ کہیں گے سنی یعنی سنی شیعہ کو رافضی اور شیعہ سنیوں کو ناس بھی مانتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں جگہ غلوب موجود ہیں کیٹاگوریکلی نہ تو سنی ناس بھی ہیں اور نہ کیٹاگوریکلی شیعہ رافضی ہیں لیکن جب وہ اپلائی کرنے کی باری آتی ہے نا پھر وہ لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور کے اندر بھی یعنی وہ مسکو سیپشن جو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی جو کتابوں کی آت تک تو درست تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا قیامت تک کے لئے اس فتنے کو دبا دیا جو بنو مئیہ کے ممروں سے لانت ہوتی تھی ساٹھ سال تک اور انہوں نے سورة النحل کی وہ آیت خطبے میں داخل کی ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان تو یہ بہت بڑا امت کے پر ان کا احسان ہے حقیقت بات ہے باقی تفصیل کے لئے آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں اور میرا کربلاولا رسچوے پر پڑھ لیں اس میں ساری احادیث میں نے نکل کی ہیں اور یہ جو تماشا لگایا میں انہوں نے کہنے جی وہ تنقید ہوتی تھی لانت نہیں ہوتی تھی یہ تو مسلم شریف میں واضح الفاظ موجود ہیں لعناللہ ابد تراب سکس ڈبل ٹو نائن سہی مسلم کی حدیث اور تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بخاری میں ایک حدیث صاحب کیا اور صاحب کا مطلب تنقیدہ حالانکہ وہی حدیث مسلم میں تھی لیکن اس سے آورلوک کیا یا آورلوک کیا اگر آورلوک کیا تو بہت خطرناک ہے یہ تو منافقت ہے اور اگر جہالت کی وجہ سے کیا تو سرکار آپ سمجھ لیں لیکن نہ یہ اپنے مفتیوں کو جاہل ماننے کے لیے تیار ہے نہ منافق ماننے کے لیے تیار ہے مسلم شریف میں واضح الفاظ تھے لعنت کے الفاظ موجود تھے بارال مولا مدودی رحمہ اللہ نے جس پیشن کے ساتھ اس چیز کو ہائلائٹ کیا خلافت و ملوکیت میں میں سمجھتا ہوں اس کام کو اگر چار چاند کسی بندے نے لگائے ہیں تو مولا عساق صاحب ہے رحمہ اللہ مولا عساق صاحب نے قیامت تک کے لیے رافضیت اور ناصبیت دونوں کے خلاف ایک بند باند ہے اور الحمدللہ اس مقدمے کو میں نے ایک عام فہم انداز میں حدیثوں کی نمرنگ کے ساتھ اپنے رسچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیو الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں جمع کی بہتر میں نے شہدائی کربلا کی نسبت رکھی اس کے اندر پورا مقدمہ کلیر کیا ہے جسے شوہ کو تو دیکھ سکتے ہیں باغ فدق آپ کے مطابق منجریل ایشو تھا لیکن اگر نبی الاسلام کی وارث نہیں ہوتے تو اس کے اوپر میں میرے بھائی پہلے بول چکا ہوں میرا موقف یہ ہے کہ آج کی ریٹ میں یہ ایشو ریزالو ہے جن لوگ کے ساتھ مولا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کمپرومائز کیا یعنی خلافہ سلاسہ اہل تشیعوں کہتے ہیں کہ تقیہ کیا یا امت کے وسیطر مفاد میں کیا سنی کہتے ہیں دل سے کیا دونوں اپنے اپنے موقف پہ کہیں رہے انڈ ریزالٹ کیا ہے کہ کیا جن سے مولا علی کی دوستی ہے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہماری ان سے قیامہ تک دوستی اور جن سے آپ کی دشمنی ہے اور ان پر کنوط نازلہ پڑی ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں اللہم علیکہ بمعاویتہ و اشیائی و عمر بن آس و اشیائی و ابا سلمی و اشیائی اور مصنف ابن ابی شعبہ کے اندر موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مقتولین سفین جو میرے مخالفین ہیں ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں تیہ پائے گا تو مولا علی نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس مسئلے کو چپٹر کو کلوز نہیں کیا وہ چپٹر آج تک کھلا ہے اور وہ کھلا رہے گا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا جہاں پہ چپٹر کلوز ہے اسے کلوز رہنے دیں اور اتحادی امت پہ کام کریں